اسلام علیکم بیو کوفتہ بیو کوفتہ بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم بیورس 300 گرام سکیما ایک چھوٹا سا پیاز اور ایک ہری میچ پیاز 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 1 ٹی سپون لسن ادرک پیسٹ 1 ٹی سپون 0 nuestro 1 ٹی سپون کودی میٹھ 1 ٹی سپون پیسیแลال میٹھ 1 ٹی سپون ہندی 1 ٹی سپون دھنیا اور 1 ٹی سپون بیورپادر Knight کو فیصلون پیاز کیما اور پیاز آپ کا اچھے طریقے سے ڈرائی ہونا چاہیے جتنا یہ صحیح ڈرائی ہوگا اس میں پانی نہیں ہوگا اتنے ہی اچھے یہ کوفتے بنیں گے ہاف ٹی سپنگ گرم مسالہ اور اب ہم سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کر اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں چوپ کرتے وقت اس میں ہرادنیا بھی ایڈ کر دیں چوپ کرنے کے بعد اس میں ایک انڈا شامل کر دیں مکس کر لیں اور اب ان کے آپ کوفتے بنا لیں ان کوفتوں کو فرائی کر لیں پراؤن کیا ہوا پیاز اور آدھی پیالی یوگرٹ ایڈ کر کے اس کو اچھے طرقے سے گرینڈ کر لیں اب ایک کڑائی میں آئل ڈالیں اور اس میں کچھ سابت مسالیں لونگ کالی میچ ایک بڑی الائچی زیرا اور تیز بات وہ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں لونگ کی خشبوں آنے لگے تو اس میں لسن ادھرک ون ٹی سپونڈ وہ ایڈ کر دیں اور اس کو بھون لیں جب لسن ادھرک بھون جائے تو اس میں ایک ٹماٹر کی پیالی وہ ایڈ کر دیں ون ٹی سپونڈ نمک ہاف ٹی بل سپونڈ پیسی لال میچ اور ہاف ٹی سپونڈ حلدی یہ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں اور اب اس میں یہ دہی والا مکسٹر وہ ایڈ کریں اچھے طرح بھوننے کے بعد اب اس میں فرائی کیا ہوئے کوفتے وہ ایڈ کر دیں پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے دیں پان سے دس منٹ کو کھونے کے بعد اس میں ہاف ٹی بل سپونڈ دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپونڈ پیسی کالی میچ وہ ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے دم پر لگا دیں پانچ منٹ دم کے بعد اب یہ رڈی ہیں بیو کوفتہ سب کے لئے تیار ہیں ویڈیو کے سبسکرائبز لائک اور شیئرز رکھیجے گا اللہ حافظ